یہ دنیا جو ہے بیسیکلی دار الامتحان ہے جو شخص ایک کمرہ امتحان میں ہے اگزیمنیشن حال میں ہے اب وہ یہ کہے کہ میں ایک عام زندگی جس طرح وہ کمفرٹ زون میں زندگی بسر کرتا ہے ایسا تو پاسیبل نہیں ہے ازمائش آئیں گی تکالیف آئیں گی اس دنیا میں اور ان تکالیف پر صبر اور استقامت جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ پاک نے عجل رکھا ہے اگر مسیبت ہی نہیں آئے گی اگر کوئی شخص تیاری کے مرحلے سے نہیں گزرے گا تو امتحان کو پاس کس طرح کرے گا جب وہ پاس کرے گا تو اس کو ڈگری ملے گی تو خوشی ملے گی اسی طرح کر کے انسان کی مختلف ازمائشیں کی جاتی ہیں اور پیغمبروں تک کی ازمائشیں کی گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے زیبت اللہ ابراہیم ربہ بقالیمات فاعتمہنہ جب ابراہیم کو اللہ پاک نے مختلف چیزوں کے ذریعے ازمایا اور ان ازمائشوں پر وہ پورے اترے انہیں صبر کیا اللہ پر یقین اور توقل کو قائم رکھا تو اللہ نے فرمایا فاعتمہنہ وقالا انی جائلکو علی الناس امامہ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے جو ہے اپنے آپ کو کھرا ثابت کر دیا ہے اب میں تمہیں لیڈرشپ کا ٹائٹل عطا کر رہا ہوں امامت عطا کر رہا ہوں اور پھر وہ جد الانبیاء بنے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشمار مصیبتیں آئیں ہیں حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی اور پیغمبر نہیں ستایا گیا لیکن حضور نے صبر کا استقامت کا توقل کا یقین کا راستہ اختیار کیا اور اللہ پاک نے اسی راستے پر صبر و استقام اور توقل کے نتیجے میں اور اللہ پر یقین کامل کے نتیجے میں ان مشکلات کے پہاڑوں کو جو ہے وہ ختم کر کے آسانیہ پیدا کر دی تو مندہ مومن کے لیے جو بھی ازمائش آتی ہے یا تو اس کے گناہوں کے کفارے کا باعث بنتی ہے یا درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے یا اس کو جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں اصول دیا ہے کہ ہر عسر کے بعد یسر ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر مشکل وقت کے بعد آگے اچھا وقت آنے والا ہے تو بی ہوپ فل ڈو ناٹ فرسٹریٹ ڈو ناٹ بی آڈیس اپوائنڈ پرسن ہوپ فل رہیے اللہ پر یقین رکھئے اپنی سٹرگل جاری رکھئے ایمان کو مضبوط رکھئے یقین کی طاقت رکھئے انشاءاللہ مسائب و علام میں انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے